تین بڑی اہم چیز ہوئی ہے ایک تو دیکھیں ہماری بنگلہ دیش والی سیریز جو ہے وائٹ واش کر کے چلے گئے ہمیں وہ میں کہتا تھا سر پہلے سے کہ ہماری ٹیم جو ہے ٹیسٹ کر کے لیے تیار نہیں ہے اس کے بعد سر یہ ہوا کہ ہماری جو بی بی ایل ہے جو بی بی ایل سعودی بگ بیش لیگ جو ہے اس کے اندر ایک پلیئر ہمارا سیلیکٹ ہوا اس کے علاوہ کسی پلیئر کی طرف انہوں نے نظر نہیں ڈالی یہ بھی ہم بات کریں اس میں ایک چیز ایڈ کرنے ہیں صرف ایک سیلیکٹ ہوا ہے اسامہ میر حارس کا بھی نام تھا لیکن اس کو این او سی نہیں ملا اور تیسری سر چیز جو ہم بات کریں گے اینڈ میں وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ تک یہ بات پہنچ گئے کہ کرکٹ کے جو حالات ہیں وہ بہت خراب ہیں اور موسیٰ نقوی صاحب پہ بہت تنقید ہوئی اور میں یہ نہیں اس کے اندر کہہ سکتا کہ جی ایک ایک ہی اپوزیشن کی طرف سے یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے تنقید ہوئی نون لیگ کی بھی ایک ایمین اے نے بھی ان کے اوپر تنقید کیا اور ان کے اوپر دیگر چیزوں کے اوپر تنقید ہوئی اور ساری بات کرنا سر شروع کرتے ہیں ذرا ہم بنگلہ دیش والی سیریز سے کہ اس کے اندر کیا ہوا کیا کیا اور مجھے تو سر سمجھ ہی نہیں ہے ایک چیز کی کہ آپ نے بیسکلی ان کو دعوت دی یہاں آنے کی کہ آپ یہاں آئیں ٹیسٹ کھیلیں ٹو سیریز میچ تھا آپ کی ہوم گراؤنڈ ڈوانٹیج ہر قسم کا تھا آپ کے پاس آپ سر لاسٹ ڈے سیکنڈ ٹیسٹ کا بیٹنگ آرڈر دیکھ لیں اور فرسٹ ٹیسٹ کا لاسٹ ڈے کا آپ دیکھ لیں جو ہماری بیٹ دی اس کے اندر اتنی اندر اتنی واضح سیمیلیٹی ہیں کہ سنگل ڈیجٹس سے اوپر نہیں جا رہا جا جا رہا ان سے بابر آزم جیسے پلئیر جو کہ ورلڈ کلاس ہیں ہوں گے ضرور بے شک ہوئیں گے لیکن بابر آزم کی اوپر میں تنقید آج نہیں کروں گا بابر آزم ایک شخص ہے سر جو اس دن بھی ہم نے بات کی تھی پچھلے یا پچھلے سو سے پچھلے ہفتے کہ یونٹ وائز کرکٹ جو ہے نا اس کا کونسپٹ ہماری کرکٹ ٹیم سے ختم ہو چکے سر دیکھیں آپ کی سب سے امپورٹن بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہوم کا ایڈوانٹیج کیوں نہیں لیا آپ کے پاس وہ جو جس پچھ پہ آپ کھیلے ہو اس کے ساتھ والی پچھ اویلیبل تھی اس کو ایز اٹیز تیار کر کے آپ پہلے ایک فائیو ڈے میچ اپنا کر لیتے ان کے آنے سے پہلے یہاں پر خاص طور پر دوسرے ٹیسٹ کی میچ کی بات نہیں کر رہا پہلے ٹیسٹ میچ میں آپ کے جو ٹیم اوفیشلز ہیں ان کی یہی بیان آیا نا کہ جی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے پچھ ویسا نہیں کھیلی تو آپ ایک دفعہ ٹرائے کر لیتے یہ ہے بنیادی بات دوسری چیز یہ کہ سر میں تو یقین کیجئے میں ازرائیت فنن نہیں کر رہا میں سارکیزٹک نہیں ہو رہا سر شکر کریں پاکستان ہار گیا یہ ایک بہت اچھا موقع ہے ٹیم ری بیلڈ کرنے کا اور ٹیم ری بیلڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چار پلیئر نکال دو اور چار نئے لے ہو ٹیم ری بیلڈ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پلیئرز آپ کے پاس ہیں جو ٹیلنٹ پول ہے اس کی آپ نے ذہن بدلنا ہے اب بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت سلور لائننگ ہے کہ آپ بنگلہ دیش جو کہ ٹاپ ٹیر ٹیم نہیں ہے اس کے ساتھ آپ نے وائٹ واش کرا لیا ہے اپنے ہوم کنٹری پہ خدا نہ خاصتہ کسی کی جان نہیں گئی سب لوگ بیٹھ کے بڑا کیجولی اس کو ڈسکس کر رہی ہیں یعنی کہ آپ ہارنا افورڈ کرتے ہو ٹھیک ہے ہارنے سے مت گھبرا ہو اچھا کیسے کرنی ہے ری بیلڈنگ ایسے کرنی ہے ایسا نفتخار ناگلی کا بڑا اچھا ایک پوائنٹ تھا کہ اب جو آپ کا اگلا ٹیسٹ میچ ہے نا آپ کرتا ہے نظر اس سے کہ وہ کسی میچ ہے اور کیا سیچویشن ہے آپ اپنی بالنگ اسی طرح کراؤ اور آپ اپنی فیلڈنگ اسی طرح پلیس کرو جیسے اسی طرح آپ اپنی بیٹنگ اسی طرح کرو کہ جیسے یہ آپ کی پریکٹس ہے یہ آپ کرو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا ہار جاؤگے کوئی بات نہیں ابھی ہم ہار رہی ہیں کسی کی جس طرح میں نے کہا جان نہیں گئی لیکن اب ٹیم کو بہتر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ موڈرن ٹیکنیکز کے اوپر جس طرف دنیا جا رہی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے